بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سایہ ہمیشہ فرمائیں رب العول شریف کا مبارک ببرکت رحمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے جس میں ہر علمہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے کوشش کیجئے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا جو فتنوں کے دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا میرا مالک اسے سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا تو اپنی زندگیوں کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے کام وہی ہوتے ہیں جو آپ نے روزانہ کرنے ہوتے ہیں مگر جب سنت کی نیت کر کے کریں گے تو ثواب ملتا رہے گا پانی آپ نے پینا ہے جب تین سانس میں پیئیں گے یہ سنت مبارکہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونا یہ سنت مبارکہ ہے کھانا آپ نے کھانا ہے تو ہاتھ دونے تو یہ سنت مبارکہ ہے کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دوئیں تو اسے کپڑے تو لیے ٹیشو کسی چیز سے صاف نہیں کرنے اور کھانا کھانے کے بعد جب دوئیں تو خوب اچھی طرح انہیں صاف کر لیں ہر سنت مبارکہ میں بے شمار حکمتیں پوشی داخل پانی جب بھی پیئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں اس کے اندر جتنی بھی نقصان دے چیزیں ہوں گے وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جاری اور ساری تھا کوشش کیجئے اپنے گھروں میں بھی ذکر خیر روزانہ ضرور کیجئے اپنے بچوں کو بھی ضرور بتائیں اہلِ عرب کا یہ رواج اور طریقہ تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کی خوب اچھی نشو نما کے لیے تاکہ بچوں کی صحت اچھی ہو تندرستی اور جسمانی صحت اچھی ہو تو وہ بچوں کو گاؤں دیاتوں کی طرف دیش دیا کرتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لاب کے لونڈی عضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی انہوں کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنی بالدہ ماجدہ عضرت آمنہ رضی اللہ تعالی انہا کا پھر عضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی انہا کی قسمت کا ستارہ چمکا عضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ جب میں قبیلہ بنی سعید کی عورتوں کے عمرہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کو چلین تو اس سال عرب میں بہت زخط قات پڑا تھا اور گرد و نوا میں تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آئے تھے اب فرماتی کہ میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میرے سینے میں دودھ تک نہ تھا کہ اس بچے کی بھوک پوری ہوتے جو اس کو کافی ہو سکے رات پر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہتا روتا رہتا ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا کات ہی اتنا تھا نہ جنوروں کے کھانے کے لیے کچھ تھا نہ انسانوں کے کھانے کے لیے مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ کافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکا کمزور تھا لاغر تھا تو کافلے کے لوگ آگر آگے نکل گئے جو بھی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی کیونکہ جن کے پاس اچھی سواریہ تھے وہ پہلے پہنچ گئے عدد علیہ وآلہ وسلم کے پاس سواری بھی کمزور لاغر تھی تو آپ سب سے آخر میں آئے تو جو بھی عورت آتی دیکھتی جب پتا چلتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں یہ ناموئی کرام کم ملیں گے اور اصل حقیقت بات یہ تھی کہ ستارہ ہی حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا چمکنا تھا جتنی بھی دہیاں آئی اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بسند ہی نہیں فرمایا آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی جب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پہنچیں جب انہیں پتا چلا کہ امیروں کے تمام بچے تو سب دعیوں نے لے لئے ایک گھر میں درے یتیم ہیں تو حضرت حلیمہ سادیہ کی قسمت کا ستارہ سوریہ سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا ان کے دودھ کی کمی اور ان کے لئے کمزوری تھی مگر جب آپ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سین میں داخل ہوئی جو ہی آپ اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے اپنے مبارک آنکھیں کھول کر دیکھا جیسے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شور حارس بن عبدالعزہ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی خات واپس جاؤں اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں شور نے اس کو منظور کر لیا حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ اس دوری یتیم کو لے کر آئی جس سے صرف حلیمہ اور عبدالعامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نہیں بلکہ کئینات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالہ ہونے والا تھا یہ خداوندے قدوس کا فضل عظیمی تھا کہ حضرت حلیمہ صادیہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہوگی سروری کئینات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ان کی آگوش میں آگئے اپنے حیمے میں لاکر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا خدا کی شان دیکھئے حضرت حلیمہ جسم میں سینے میں اللہ رب العالمین نے جس طرح غزہ کی نہرے لگا دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خوب نوش ہو کر دودھ پیا دودھ نوش فرمایا اور آپ کے جو رضائی بھائی تھے حضرت حلیمہ صادیہ کے بیٹے انہوں نے بھی خوب دودھ سیر ہو کر پیا اور دودھ پیا اور دونوں حرام سے سو گئے ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے بطن میں بھی دودھ بار آیا حضرت حلیمہ کے شوہ نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بار سکھ اور چین کی نیل سوئے جو کہیں عرصے سے قاد کی لپیٹ میں تھے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ کا شور عزور رحمت عالم کی یہ برکتیں دے کر حیران رہ گئے اور کہنے لگا حلیمہ تم نے بڑا ہی مبارک بچہ لایا ہے عزد حلیمہ سادیہ نے کہا واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہائیت ببرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بر جائے گا یہ ہوتی ہے مخبت انہوں نے دولت نہیں کہا کہ دولت سے بر جائے گا آج کا مسلمان مار اسی وجہ سے کھاتا ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی سوچ یہی ہے کہ مجھے دولت ملے قرآن پاک یہ تلاوت کرے گا تو جیسے احسان کا رہا ہے نیت سوچ یہی ہوگی مجھے دولت مل جائے درود شریف پڑھے گا تو نیت نظر دولت پر ہوگی اصل جو حقیقتی اس طرف انسان جانا ہی مسلمان بھول گیا جو بھی پڑھے گا بس نیت نوٹ پر اللہ انہا نے ہمیں کیا سکھایا کہ اب ہمارا گر خیر و برکت سے بھر جائے گا جب بھی درود شریف پڑھے تو خیر و برکت کے لئے پڑھے کہ اب رب العالمین کے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا تو ہمارے گر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا خیر ہی خیر ہوگی جب ہماری نظر دولت کی بجائے خیر و برکت پر ہونے چاہیے عدرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ نے فرماتے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا بہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی جو لوگ پہلے آئے تھے سواریاں اچھی تھی بچے لے کر واپس چل پڑے آپ سب سے لیٹ پہنچی تھی اور سب سے لیٹ مکہ مکرمہ سے نکلی ہیں مگر جب اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آپ کے پاس آئے سواری پر سوار ہوئے تو سواری کو پھر نئی زندگی مل گئے چار چاند لگ گئے اس کے تنے بیمار میں ایک جان آگی ایک نئی زندگی آگی تو اب سواری جو آ رہی تھی جو آتے ہوئے اس کی ٹور تھی اب ہوئے نہیں تھی کیونکہ اب سوار بدل چکا تھا سوار رحمتوں والے آ چکے تھی تو اس قدر تیز چلنے دے گی کہ اس کی گرد کو بھی کوئی نہیں پہنچتا تھا کافلے کی عورتیں حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے چکے تھے لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جو ہی گر میں قدم رکھا میری بکریوں کے دھنوں میں دودھ بار آیا اب روزانہ میری بکریوں جب چراغہ سے گر واپس آتی تو ان کے دھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جنوروں کا ایک کترہ دودھ نہیں ملتا تھا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جنوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جنور چلتے ہیں چنانچہ سب لوگ اسی چراغہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریوں چرتی تھی مگر جس کو حضرت حلیمہ سادیہ اور آپ کا شوری جانتے اور پہچانتے تھے اسی طرح فرماتی کہ ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تاکہ دو سال پورے ہو گئے آپ کی تندرستی اور نشو نماء کا حال یہ تھا کہ دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھے کہ دو سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے اللہ رب العالمین کی برگاہ میں جب بھی حاضری پیش کریں اللہ کے معبوب کی برگاہ میں پیش کریں تو رحمت اور برکت پر نظر بکھا کریں کہ مالک آپ کے صدقے میں ہمیں رحمت اور برکت سے نوازیں جب رحمت اور برکت مل گئی تو سمجھ لیجئے آپ کی زندگی کو بھی چار چاند لگ جائیں گے اپنے گھروں میں اسی طرح معافل کا احتمام کرے بچوں کو آپ کا ذکر خیر اسی طرح سنائیں انہیں بھی پتا چلیں کہ برکت اور خیر کیا ہوتی ہے اللہ کے معبوب کا جہاں قدم لگیں وہاں برکت جہاں آپ کا ذکر خیر ہو درود اور سلام پڑھا جائے آپ پر تو وہاں بھی اسی طرح رحمت اور برکت کا نزول شروع ہو جاتا ہے جب بچوں کو بچپن سے ان کے دلوں میں یہ محبت ڈالیں گے تو ان کی زندگیاں آسان ہوتی جائیں گے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار رکھئے درود اور سلام کے نظران میں پیش کرتے رہیں موج کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ